کھانا زیادہ کھانے سے کیا ہوگا جو ہے ریاضت میں غفلت اور سستی پیدا ہوتی ہے عبادت نہیں کر پاتی تو اسی لئے کیا ہے تھوڑا سا کھانا کم کھائیں تو اگر کھانا بھی کھائیں تو پھر کیا ہے عشاء کے بعد تھوڑا سا کھا لے ٹھیک ہے اور پھر وَجْتَحَدَا فِي الْاَيْتِعَادِ بِقِلَّةِ تُعَامِ لِيُنْتِجَا قِلَّةَ الْمَنَامِ کیا ہے کہ اعتقاف کے دوران کوشش کرے فی الْاَيْتِعَادِ عادت ڈالنے کی کوشش کرے بِقِلَّةِ تُعَامِ کھانا کم کھانے کی کیا کرے کوشش کرے کھانا کم کھائیں لِيُنْتِجَا تاکہ نتیجہ احسان اکلے قِلَّةَ الْمَنَامِ آپ کی نیند میں کمیہ آجائیں کم کھانے سے کیا ہوگا آپ کی نیند میں کمیہ آئے گی تو پھر آپ کی نیند میں جب کمیہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا آپ کے لئے عبادت کے اندر خلل نہیں آئے گا عبادت کے دوران آپ کو عبادت میں نیند نہیں آئے گی تو نیند نہ آئے تو پھر کیا ہوگا آپ کی عبادت جو ہیں وہ پوری ہو جائے گا آپ کو اس میں مسئلہ نہیں ہوگا لِمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کسر اکل ہو کسر شرب ہو جس نے کسر اکل ہو زیادہ کھایا کسر شرب ہو تو اس کا پینہ بھی زیادہ ہوگا یعنی جو زیادہ کھائے تو اس کا کیا ہوگا پینہ بھی زیادہ ہوگا وہ زیادہ پیے گا ومن کسر شرب ہو جو زیادہ پیے گا تو کسر نوم ہو کیا ہوگا اس کی نیند بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے ومن کسر نوم ہو جب اس کی نیند زیادہ ہو جائے گی تو کتبہ لکھا جائے گا اس کا نام من الغافلین غافلوں کے فرس میں اس کا نام جو ہے لکھا جائے گا تو یہ اعتقاف کے علاوہ بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان کو کیا ہے جب وہ کسرت سے کھاتے ہیں تو وہ کسرت سے پیتے ہیں کسرت سے جب وہ پیتے ہیں تو اس کو نیند زیادہ آ جاتی ہیں جب اسے نیند زیادہ آ جائے جب وہ زیادہ سویں تو پھر اس کا شمار کن لوگوں میں ہوگا غافل لوگوں میں ہو شمار ہو جائے گا وَمَنْ قَلَّ عَقْلُحُ اور جو کم کھائیں قَلَّ شُرْبُحُ تو کیا ہوگا اس کا پینہ بھی کم ہوگا وَمَنْ قَلَّ شُرْبُحُ اور جس کا پینہ کم ہو جائے تو قَلَّ نَوْمُحُ اس کی نیند میں کمی آ جائے گی تو ظاہری بات ہے جب آپ تھوڑا سا کھالے تھوڑا سا پیلے تو پھر کیا ہوگا آپ کو پوری طرح نیند صحیح سے نہیں آئے گی آپ کی نیند میں کمی آ جائے گی وَمَنْ قَلَّ نَوْمُحُ جس کی نیند میں کمی ہو جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُتِبَا اس کا نام لکھا جائے گا مِنَتْ تَعِبِينَ تو وہ گزار لوگوں میں اس کا نام لکھا جائے گا تو اسی لئے شاہ سعید علیہ الرحمن نے فرمایا کہ وہ کیا کرے خصوصا اعتقاف کے دوران کسرت تو عام سے پرہیز کریں کسرت کھانے سے پرہیز کریں زیادہ نہ کھائیں کم کھائیں تاکہ اس کی عبادت میں خلل نہ آ جائیں تو یہ ضروری ہے وَمِنْ حَلْ اِشْتِنَابُ اَنِلْ جِمَانِ حَا نَحَارًا کَانَعُ لَيْلًا اور پرہیز کرنا ضروری ہے یہ اعتقاف کے عرقان میں شامل ہے یہ بھی جن سے رابطہ قائم کرنا چاہے وہ دن میں ہو یا رات میں ہو وَمِنْ هَا أَلَّا يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ اور وہ مسجد سے نہ نکلے اِلَّا لِقْقَزَائِ الْحَاجَتِ سوائے قَزَائِ حَاجَتِ کے لئے جا سکتے ہیں وَتَجْدِيدِ الْوُزُو وَزُو دوبارہ کرنے کے لئے جا سکتے ہیں اول غُسُل یہ اگر اور غُسُل کرنے کے لئے جا سکتے ہیں اِنِحْتَاجَ الْعِيْهِ اگر ان چیزوں کی ضرورت پڑ جائیں تو پھر مسجد سے باہر نکلیں اگر ایسا نہ ہو ٹھیک ہے ایسے ہی فضول میں باہر نہ نکلیں کہ اعتقاف کے دوران اس کے لئے ضروری ہیں کہ وہ قَزَائِ حَاجَتِ کے لئے صرف باہر مسجد سے نکل سکتے ہیں اور پھر وزو کے لئے وہ نکل سکتے ہیں اور غُسُل کے لئے اگر ان چیزوں کی ضرورت ہو تب وہ نکل سکتے ہیں وَمِنْحَا اس میں سے دوام الوزو دوام الوزو کیا مطلب اس کا یعنی وزو برقرار رہنا چاہیے ٹھیک ہے کہ وہ اگر چوبیس گھنٹے کی اعتقاف ہو تو مکمل طور پر چوبیس گھنٹہ اس کے لئے وزو ہونا ضروری ہے وَخَفَ بِلْكُلْ نَا ہو کی وغیرِ وزو کے نابیٹھیں ٹھیک ہے وزو کرتے رہیں وزو پہیں رہیں لیے سیرہ بھی دوام توبہ تاکہ وہ ہو جائے بھی دوام توبہ اس کا جہوئے توبہ بھی برقرار رہیں اس لئے دوام وزو بھی ضروری ہے وَحِیَ تَحَارَتُ الْبَاطِنِ یہ توبہ کیا ہے تحارتِ باطن ہے باطن کیا مطلب کی اندرونی روح کو پاک کرنے کے لئے ہمیں توبے کی ضرورت ہوتی ہیں جب آپ جسم کو پاک کرنے کے لئے آپ کو پانے کی ضرورت ہوتی ہیں آپ پانے سے ساف کرتے ہیں تو ایسے ہی کیا ہے ہمارے روح کو پاک کرنے کے لئے ہمارے دل کو ساف رکھنے کے لئے کہ ہمیں توبے بار بار توبے کی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے توبہ تقرار کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ توبہ زیادہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کا باطن جو ہے ساف پاک ہو جائے گا وَدَوَامِ الْوَضُوِ دَوَامِ وَضُوَحْ وَحُوَتْ تَحَارَتُ ظاہر یہ تو ظاہری تحارت ہے محبانِ اندلہ یہ دونوں کیا ہے اللہ کو ان دونوں سے بہت زیادہ محبت ہیں اس سے اللہ تعالی نے فرمانا ہے اللہ تو پسند فرماتا ہے کن لوگوں کو جو تحارت پاک زگی اختیار کرتے ہیں اور جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو شاہ سید علیہ الرحمن نے بھی یہاں پہ فرمایا کہ کیا ہے وہوہ تحارتِ ظاہری تحارتِ ظاہری اور تحارتِ باطنی جیسا کی توبہ ہے محبانِ اندلہ یہ دونوں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں کما جیسا کی بشر قول ہی ان اللہ یحب التبابینا ویحب المتطہرین جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور متطہرین پاک رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے وَمِنْهَا دَوَامُ الْعُزْلَةِ اور اعتقاف کے ارکان میں سے کیا ہے دوامُ الْعُزْلَةِ کہتے ہیں تنہائی پسند ناس لوگوں سے لوگوں سے تنہا رہنا ٹھیک ہے اکیلے میں رہنا یعنی لا يجالسہ ہوں ولا يحاقیہ ہوں کہ وہ کسی مجالس میں نہ بیٹھیں اور نہ کسی سے بات کرے الا مگر امر بالمعروف ونحیہ عن المنکر سوائے اگر آپ کسی سے بات کرنا ہو تو پھر آپ بس وہی بات کریں امر بالمعروف کی بات کریں آپ اچھائی کی نصیحت کریں آپ برائی سے روکیں بس اس کے سوائے آپ فضول آپ باتوں میں بیٹھیں کیا ہے کہیں پہ اگر باتوں گفتگو ہو رہے ہو کوئی کسی بات پہ بات ہو رہی ہو تو وہاں پہ آپ نے نہیں بیٹھنا ہے آپ نے باتیں بات بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی فضول باتیں نہیں کرنا ہے اگر آپ کسی کو نصیحت کر سکتے ہو تو دورستے اگر آپ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں اللہ نے جس چیز کو منع کیا ہوا ہے اس سے آپ روک سکتے ہو تو ٹھیک ہے آپ کو کر سکتے ہیں کام آجیسا کیورہ جس طرح حدیث خدسی میں بیان فرمایا ہے کلام ابن آدم ابن آدم کی جو کلام ہے باتیں ہیں کل ہو سب کے سب علیہ اس پر لالہו اس کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی ابن آدم کی باتیں جو ہیں انسان کی گفتگو جو ہیں اس کے لئے کیا ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا بے فائدہ ہے یعنی اس کی باتیں اس کے لئے کیا ہے بے فائدہ ہوا فائدہ من نہیں ہے کیوں؟ اس کے لئے صرف وہی فائدہ مند بات ہیں جو کی اگر وہ عمر بالمعروف اور نہیں انیل منکر کریں تو کسی نیکی کا حکم کرنے کسی برائی سے روکنے اے ذکر الہ بجا لینے کہ سوا ابن آدم کی کیا ہے تمام باتیں اس کے لئے نقصان دا ہے اس کے لئے مذر ہیں اس کے لئے کیا ہے سود مند یعنی اس کے لئے فائدہ مند نہیں ہیں تو اسی لئے ضروری ہے کہ وہ ایسے فضول باتوں سے پرحیز کریں خصوصا اعتقاف کے دوران او نحین انیل ملکر او ذکر اللہ تعالی سوائے عمر بالمعروف نہیں انیل منکر اور اللہ تعالی کی ذکر کے سوا تمام ابن آدم کی باتیں کیا ہے اس کے لئے نقصان دا ہے تو اسی لئے کیا ہے اللہ تعالی نے کی فرمایا کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق کی شاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیاء وات میں یہ بیان کیا ہے کہ الحکمت و عشرت و عجزاء انسان کے کیا ہے خاموشی خاموشی اختیار کرنا کیا ہے رسل پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یعنی حکمت کے کل دس حصے ان میں سے نو حصے خاموشی اختیار کرنے میں ہے ایک حصہ لوگوں سے الگ تھلک رہنے میں ہے تو نو حصہ خاموشی اختیار کرنے میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے جب آپ بولیں تو پھر بس آپ نصیحت بولیں آپ چیزوں سے روکیں تو اور آپ خاموشی اختیار کریں تو اس میں دس جو نو حصے خاموشی اختیار کرنے میں حکمت ہے تو بہت ہی بڑی حکمت کس میں ہے خاموشی میں ہے تو موسیقی